ہلو فرنڈز میں رینو چوبے سینئر ایگزیکٹیو ڈائریکٹر آف موڈی کیر انڈیا اگر میں میرے بارے میں کہوں میں ایک سیمپل سی ہاؤس وائف تھی پڑھی لکھی ہاؤس وائف تھی کیونکہ میں نے پی ایس ڈی کیا ہے ہندی لٹریچر میں پر لاسٹ اٹھارہ سال سے میں ایک گھر کے دائرے میں تھی بہت خوش تھی پر کچھ کریٹیو نہیں کر رہی تھی جس کی وجہ سے میرے وجود میں کچھ نکھا رہا ہے جب سے موڈی کیر مجھے ملا لاسٹ دو سال ہو گئے ہیں اس نے میرے وجود کو نکھار دیا اور ایک سیمپل سی ہاؤس وائف اپنے دائرے سے نکل کر ایک اچھے مقام پر ہے جہاں پر اس کا نام ہے ریسپیکٹ ہے اس کا فیم ہے اور اس کی وجہ سے جو میرے خوشی ہے میرا گلو ہے وہ بہت کامیاب ہے تو میں بھی اسی موٹو پر ہوں جس موٹو پر میں کام کر رہی ہوں وہ ہے developing people and bringing smile as per their limit کیونکہ ہر ایک کا ایک limit ہوتا ہے اس limit سے اس کو اگر آپ باہر نکال کر نکھار پائیں وہ صحیح معنی میں کام ہے لوگ کہتے ہیں نا آپ کر کیا رہے ہو تو کام جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو نکھار کر ان کے دائرے سے باہر لا رہے ہیں اور ایک آت نربھر بھارت عبیان میں ہم جڑتے جا رہے ہیں جس میں لوگوں کو اپنا ریسپیکٹ دلانے میں ان کو کامیابی دلانے میں ان کے سپنے کو پورا کرنے میں ان کو ایک finance freedom دینے کے راستے پر ہے بہت بڑا مشن ہے ہاتھ پکڑ کر ہم ایک دوسرے کا چل رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایسے ایسے لوگ ہیں ایسی ایسی لیڈیز ہیں جو گھر کے باہر نے نکلی اس دو سالوں میں میں نے کیا کمایا میں نے میرا نام کما لیا میرا ریسپیکٹ کما لیا ساتھ میں ایک اچھی انکم ہے سپنوں کی گاڑی لینے جا رہی ہوں کچھ سمیں میں آ جائے گی ٹرابل لیتی ہوں دھوم کوالیفائر ہوں اور میں کما رہی ہوں بڑی بات نہیں ہے میرے نیچے بھی جو لوگ ہیں آج دیریکٹر ہیں سینئر ڈیریکٹر ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نکھا رہا ہے اور ہم سب مل کر اس مشن پر ہیں خوش رہیں لوگوں کو خوشیاں باتیں اور سب کے جیون میں ایک سنرہ بھوشی لانے کی کلپنا کے ساتھ ہم چل رہے ہیں تو ساتھ مل کر چل رہے ہیں کیونکہ کہتے ہیں جب یونیٹی رہتی ہے تو اس میں جو کمال ہوتا ہے وہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے تو مل کر ہم اس مشن پر ہیں اور اگر آپ کو بھی ہمارے اس مشن میں جڑنا ہے تو ہمیں سمپرک کرئے ہمارے ساتھ ہو جائیے اور اپنا وزود نکھارئے تائنکیو موسیقی موسیقی